بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین احسن اقبال سے میرا تعلق اور رشتہ اگر میں یہ کہوں ایک کمہ پیش پینتالیس سال کا ہے تو موبالگا نہیں ہوگا ان سے پہلی دفعہ یہ میں مجھ سے ایک کلاس جونئر یو ای ٹی ٹیکسلک کیمپس میں سیمٹی سکس کے سیشن میں ایڈمیٹ ہوئے تھے میں سیمٹی فائیو کے سیشن میں اس میں ایڈمیٹ ہوا تھا تو اب یہ اندازہ لگا لیں کہ سیمٹی سکس سے اور اس نے مجھے ان سے فوری طور پر ہماری ایک آپس میں تعلق بن گیا کہ یہ بھی اسلامی جمعہ طلبہ کے ساتھ تھے اور میں بھی اس سے پہلے اسلامی جمعہ طلبہ کے ساتھ متحرک تھا بارہ اینی میں وہ رشتہ جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا ٹوٹا نہیں تفصیل میں جائے بغیر جنٹلمن شریف آدمی شریف النفس اگر کوئی انگریزی زبان میں اس کی تعریف ایک شخصی صورت میں کرے تو اس کا نام بنتا ہے احسن اقبال اس کے علاوہ انتہائی کیپیبل آدمی سکولر اپنے کام میں یکتہ سیاست میں وہ نارے وال سے پانچ دبا الیکٹ ہو چکے ہیں اور ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ ووٹس لے رہے ہیں اور ہر دفعہ ان کے مخالف امیدوار کے فورٹس کا فرق ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے کل بڑا ہی بہمانہ اندوناک واقعی کہنا چاہیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا خیال میں یہ ایسے واقعات ہی تو ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ایکسپوز کرنا ہے اور کر رہے ہیں اور ہوتی رہے گی اور مرجلائز ہوتی رہے گی کئی بھیرہ کے مقام پہ شاید اسلام آسف الہور آ رہے تھے تو راستے میں وہ کافی کے لیے رکے وہاں پہ ایک فیملی بیٹھی تھی ایک خاتون اور مظاہر یہی لگتا تھا کہ ساتھ جو مرد ہے وہ میں ان کا خواندی ہوگا ان کے ساتھ وہی چار بچے تھے انہوں نے ان کو دیکھ کے وہ آپ پہ سے بہر ہو گئے اور وہ انہوں نے ان کو برے ناموں سے اور برے القابات سے اور عیبوں کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا تحریکن صاحب یہ دھندہ جو ہے کر تو خیر بڑے عرصے سے نہیں ہے بہت عرصے سے نہیں ہے جب سے امران خان صاحب کا وجود آیا کہ امران خان صاحب میرا خیال میں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ خسلتیں اور آتیں وہ انسان کے سروں کے ساتھ جاتی ہیں جدتے ہیں تک سانس آپ کی خسلت اور عادت جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں قبروں کے ساتھ جاتی ہیں تو یہ امران کی شروع سے خسلت اور عادت تھی لیکن اس وقت تک کیونکہ کوئی پلے نہیں سی دھیلا تو جب وہ کوئی میلہ میلہ کرتے تھے تو کسی کے کان تک کچھ نوائی نہیں ہوتی تھی جب سامنے آئے تو انہوں نے پہلے دن سے ہی نوٹس میں ہی آیا کہ دوہزار گیارہ میں کچھ پاپولارٹی ملی جو نام تھے گندے نام دینے شروع کر دیا شباز شیف صاحب کو نواز شیف صاحب کو اور فضل عمان صاحب انہی دن انہوں نے فضل عمان صاحب کے کبھی انہوں نے مول ازاد بکنا شروع کر دی برحال یہ ان کا طریقہ کار تھا ان کا ہے ہی ایسا کہ اس کے اندر وہ ان کو یہی سکون ملتا ہے اب میں اس سے پہلے کہ اس سارے چیز کا تھوڑا انیلیسس کروں اصل یہ سارا جو واردات ہے وہ ساری اس جو چار بندوں کے ساتھ اور دیکھی جا سکتی ہے پھر وہاں سے جب چلے گئے تو سکون آ گئی ہے میری تو ذاتی گزاری یہی ہے ایسا نقبال صاحب سے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے کیونکہ آپ نے آج ان کو معاف کر دیا کہ میں ان کے خلاف کیس نہیں کروں گا میرے خیال ہے ان کا حدود داربط تلاش کر کے ان کے خلاف کیس کیا جائے انہوں نے آپ کو پبلک میں ڈرانے دھمکانی کوشش کیا ہے حراسکانی کوشش کیا ہے اور جو کیسی بند ہے کم از کم ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ضرور کٹے اور ایک مقدمہ ضرور چلے کیانتیہ نکل میں بات کی بات ہے پی ٹی آئی والوں نے جیسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے اس کو اپنے فقر کرنے دیے بنایا اور بعد میں اسے انکاری تھے کہا یہ مسلمانی انہوں نے خود کیا میں کہتا ہوں جی آپ اس تھی انداز لگائیں کہ ان کی اخلاقی جو گراؤنڈز ہیں جہاں پہ یہ کھڑے ہیں وہ کتنی کمزور ہیں وہ کیسے کہ اپنے اپنے جھوٹوں کو اپنے گند کو اون ہی نہیں کر سیں پبلک میں خیر انہوں نے اسی طریق طرح سے اسی شان و شوق سے اسی آب و تاب سے اس کو عام کرنے کوشش کی عزت اور بڑھ گئی ہے اب میں کچھ باتیں درمیان میں کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل شیخ حفرہ میں بھی تقریر کی تو انہوں نے حمزہ شہباز کو بھی گندے گندے ناموں سے پکارا پہ پہلے بھی پکار چکے ہیں دو چار تقریروں میں کیونکہ آج کل حمزہ شہباز کیونکہ پنجاب میں ہیں تو جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں پہلے اس کا نام رکھتے ہیں اور اس کو غلیز ناموں سے پکارتے ہیں ساتھ وہیں پہ ترانہ بھی بنوا دیا وہ سنا تھا نا اپنے چھپیس مئی کی صبح سویرے اب وہ ایک ہارے ہوئے جنرل کے ساتھ جو اپنی فوج کو جو ہار کے شکست ہونے کے بعد مختلف جگہ سے بھاگ کیا کہ مجتمع ہوتی ہے اسلامباد میں وہ ایچ ایٹ گراؤنڈ کے اندر وہاں پہ وہ اسی طرح وہ سارے جمع ہوئے ہوئے تھے اور ایک عجیب یاسیت مایوسی تھی کیونکہ وہ الیکشن کرانے کے لیے آئے تھا اور اسلامباد سے جانا نہیں تھا الیکشن لیے بغیر دوہ دا چودہ میں جیسے سات آٹھ سو بندہ نہیں ہیں نکال سکے تھے جبکہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر گھسنا جاتے تھے تو وزیراعظم شباہ نماز شریف کو بائے فورس وہ دوہ دا چودہ میں نکالنا چاہتے تھے چھیننا چاہتے تھے اسی طریقے سے اعلان کیا لانگ مارچ کو چھبیس مئی کی اس سب سے پہنچے تو وہاں پہ سات ہزار وہاں پہ سات آٹھ سو بندہ ہی نہیں ہوا تھا یہاں پہ سات آٹھ ہزار بندہ نہیں ہوا تھا پچیس لاکھ بندہ جانا لانا تھا اور لاہور سے دوہ دا چودہ میں دس لاکھ لانا تھا چنانچہ اس میں وہاں پہ تو انہوں نے ان کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اور اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ ان کی اوقات کیا ہیں ان کی ٹوٹل ورث یہ تھی اس مقبولیت کی جو کراچی سے لاہور تک کیمپین کی کروہ ہر روپے لگائے کہ جلسے پہ شاید پندہ پندہ بیس بھی کروڑ پیک خرچہ ہوا ہوگا جو کہ انہوں نے اس کیمپین کے اندر کیا جس کے اندر انہوں نے بعد میں یہ لانگ مارچ کرنا تھا پچیس مئی والا اور جس کے لیے وہ ہر ایک سے بادے لیتے ہیں پاکستان یہ کونے کونے میں گئے اور پھر کے پی میں حکومتی مدد کے ساتھ اب یہ بانا بھی نہیں تھا کہ نہیں کہیں پہ پجاہ میں کنٹینر رکھے گیا حالانکہ جب بندے ہوں خادم صاحب رضوی کو دوزار کہیں پہ کوئی کنٹینر کہیں پہ نہیں روک سکے تھے نتہارو قادری صاحب کو دوزار چودہ میں روک سکے تھے جب کنٹینر لگائے گئے تھے سارے بندے تھوڑے سے زیادہ ہوں پانچ دس ہزار ہوں تو کنٹینر ہٹ جاتے ہیں زیادہ کی نہیں پانچ دس ہزار کی بات کر رہا ہے کرو لیکن دوزار ہے پانچ ساس سوہ بندہ کنٹینر نہیں ہٹا سکتا خیر یہ وہاں پہ اسلام آباد میں یہ اس ناکامی کے بعد زبان میں تلخی بھی آگئی مغلزات بھی آگئی اور ابھی دوسروں کو انہیں پکارنا شروع کر دیا چھپیس کو انہوں نے فرمایا کہ مذہبی ٹچے دے خانصہ وہ جو قاسم سوری نے وہ ایک اور فرائڈیا جو کہ ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائیڈ سوینکورڈ نے اس کو ایک پروڈکشن دیو پچھے چار سال سے جائر ہے جیسے فیصل وارڈاو کو یا اس طرح کی عدالتی پروڈکشن کو ہر جگہ سے ملتی نہیں ہے اور اتنے ڈھیٹ ہے بائیک میں وہ بات بھی آ رہی ہے پھر انہیں مذہبی ٹچے نے شروع کر دیا میں وہ بندہ ہوں جو رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دیا اب اس سمجھ نہیں ہے کہ جگہ جو آگئے مذہبی ٹچے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سا ٹچے دوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پہلی بھی قیدہ سنا چکا ہوں یہ ریاست مدینہ کہتا ہے جو گند ریاست مدینہ کے اندر تھے وہ تو آپ کو طیبہ گل اب بیر نکلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کے ٹھہرے گی اور دور تک جائے گی اس کا تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں لیکن ایک سورہ حجرات کا آخری رکوع اس کی ایک آیت ہے جو میں کئی اپنے ویلوگز میں کر چکا ہوں اور یہ بندہ جو وہاں پہ نعرے لکوائرے ترانے بنائے ہوئے ہیں مذہبی ٹیچ کے کہ تیرہ میرا رشتہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے ان کے اندر کوئی خلاقیات اگتی کوئی اسلام اللہ اور رسول کا تھوڑا خوف ہوتا تو یہ کم از کم وہ کام نہ کرتے رہیست مدینہ نہ کہتے یا یہ 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 جو لچپن کیا جا رہا ہے جو کہ غلازتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ رہیست مدینہ کے نام پھلاتے یہاں تو لے ہو کہ ایک سوچی سمجھے کوئی یہودیوں کی یا امریکیوں کی کسی کی سادش ہے کہ لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں یہتنا نام لیں ہو سکتا ہے میں اس رہیست مدینہ کے علم بردار کو یہ بات پہلی بھی سنا چکا ہوں دوبارہ میں سنا دیتا ہوں یہ قرآن کی سورہ الحجرات کی آخر قوقع کی ایک آیت اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مد کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مزاق اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو یعنی کسی کو برا نام دے کے ساتھ اہب لگو یا کسی کو آپ برے لقب سے پکارا برا نام دو بیسل اسم الفسوق عبادل ایمان ایمان لانے کے بعد اگر یہ گناہ تم نے کیا تو تم فسق کر رہے ہو یعنی کہ یہ ایمان والوں کو کافر تو ویسے فسق کر رہے ہوتے ہیں بیسل اسم الفسوق اور اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا قرآن قدرین حکیم عربی کا ظالم جو ہے اس کے سے مطلب دیکھ لیں یہ کافروں کے لیے استعمال ہوا ہوئے یہ انتہائی برے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوئے جو اللہ کے باغی ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کی اپنے آپ کی اپنے ظالم بانور ہو گئے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی تقریریں دیکھ لیں اور یہ سورہ حضرات کی اور یہاں سے مدینہ مذہبی ٹچ دیتا ہے کیونکہ اسے کسی نے بتا دیا کہ تمہارے مذہبی ٹچ بڑا پاپولر ہے اور وہ ہر جگہ کو آدمی متحدہ میں بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ جو ہے ہر دفعہ اسی فراڈ کے جو بہت ساری فراڈ اکٹنکل میں یہ فراڈ ہے میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ انسان جب گرنے پہ آتا ہے اور اپتری پہ آتا ہے اور تباہی کی طرح آتا ہے جو کہاں جاتا ہے چاند باتیں ہیں اور بھی میں اس میں ایٹ کر دوں جو ٹرولنگ ہوتی ہے یہ کیونکہ میں خود دیکھ چونکہ عمران خان صاحب اس کو بڑا انکریج کرتے رہے ہیں اور پھر اس کی حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں ہر تقریر میں مجھے یاد ہے کہ دو سولہ میں انہوں اعلان کیا لوگ ڈاؤن کر رہے تھے نواز شیف صاحب خلاف تو ساتھ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم ان کے جاتی عمروں کے گھر میں جا کے جلسہ کریں گے مجھے دھر پڑی ہے میں کہہ یہ تو اس خود اپنی ذات کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی ذات کو اگر حرف نہ آئے تو بیچارے ساتھ جو لیفٹ ٹرائی ٹائگر ہیں ان میں سے دو چار اگر خرچ بھی ہو جائیں تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے تو میں نے اسے پیغام ہو جائے کہ آپ کا گھر جو ہے زمان پارک میں لاہور میں ہے اور وہ نواز شیف کا سٹرونگ ایری ہے سارا وہ حلقہ اگر وہاں نے دو تین ہزار بندے آپ گھر میں بھیج دیئے آپ ان کے گھر کی طواب گئے اس کے بدلے میں آپ کے گھر کی انٹسین پہ جا دیں گے میرے ان کو بات سمجھ آ گئی جاتی اگر سے بہر اڈا پلاٹ کے اوپر ان کو ایک ایک کلومیٹر باہر جلسہ کالی سمبولک اور پھر کر کے چلے گئے یعنی کہ جو ان کا عزائم تھے کہ ان کے گھر میں گھسنا ہے ان کے عزائم دیکھیں دوازہ چودہ میں ایک یہاں سے پا لاہور سے پانچ لاکھ بندہ یا دس لاکھ بندہ لے کے جانے تھا وزیراعظم ہاؤس میں جا گئے وزیراعظم کو نکالنا تھا یہ جمہوری عمل تھا ان کا یہ تو اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ان کے سارے عزائم اللہ نے میٹی میں ملا دیا یہ پچیس مئی کو میں تو کام جاتا ہوں کہ پچاس ہزار بندے سے آ جاتا تو یہ تو انٹسین پہ جاتا دیتا ہے جب تک خبر ہوتی ہے یا مارشنال لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا نہیں ہے اس کو پتا الیکشن الیکشن اسو نہ ملنے ہے نہ اس کا سکوپ ہے اب یہ چاہتا ہے کوئی فساد ملک میں پھڑے ایسا پھیلے کوئی خانہ جنگیوں ہیں نارکیوں کے مثال دے چھوئے سری لنکا سری لنکا میں تو ان کے ساتھ بندے اتنے زیادہ ہیں یا جوہاں جہاں پہ ایرپ سپرنگ آئی مصر آیا یا یوکرین آیا وہاں بندے اتنے تھے کہ ان کو قابو کرنا نہیں رہا تھا آپ یہ چرائی کر چکے ہیں پچیس مئی کو یہی تو آپ نے کہا تھا میں لوں گا پچیس لاکھ بندہ تو یہ تو تصلیہ ہو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ آپ کے ساتھ بندہ نہ بندے کی ذات پھر آپ نے اپنے سارے بندوں کو جو کہا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جوائمہ کے گھر میں جاتے ہیں جیسے کوئی قصور نہیں لینا دینا نہیں ہے اور مجاہرہ کر رہے ہیں اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور لوگوں پتہ چاہ جاتا ہے کہ آپ کسی ریسٹوران میں آ رہے ہیں یا کسی مسجد میں آ رہے ہیں آپ کے کیا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کے ماننے والے چاہنے والے بلکل فارغ ہو گئے ہیں میں تو بھی لندن کی بات کر رہا ہوں لاہور کی تو اور پاکستان کی تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں اس کے بات میں اب بھی بات کرتا ہوں تو یہ آن کو ہاں پہ اپنا جانا ختم ہو جائیں گے جب میں نے مجھے کوئی لوگ میرے کولمز کے خلاف یا آپ کے تحریک اصاب والوں نے کوئی کولم لکھنے شروع کیے تو میں نے یہی کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں کسی کو ایسے لوگوں کو جو کہ سیکرٹ فیڈل میں جواب نہیں دیتا ہوں آپ یہ بات کا جواب میں جب دوں گا تو عمران خان کو دوں گا میرا بالکل میں یہ سمجھے کہ آپ کو ان کو ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ میں جب کئی بولوں گا تو ان کے خلاف بولوں گا اب انوازشی سے فرض کیا وہ کہہ دیتا ہم لوگوں کو کہ آپ عمران خان جہاں نظر آئے اور ان کے جو مین سٹیم لیڈرشپ جہاں نظر آئے ان کو جوتویں بارنا جو کہ وہ نہیں کہیں گے اور نہ کہنا چاہیے تو کیا خیال ہے آپ کا آپ لیبریٹی جا سکیں گے لاہور کے اندر آپ ان اقلی میں جا سکیں گے عمران خان آ جائیں ایسا ان اقبال کی طرح کسی دن گھوسائیں اکیلے آپ تو آج کے پریس کانفرنس میں مخالف صحابی نہیں بیٹھنے دیتے کوئی سوال نہ دے دے اور پیشاور میں ایک صحابی نے ایک سوال کیا تھا دو دن بعد نئی پریس کانفرنس ہوئی صحابی کو فارق کر دیا اگر آگے سادش ہو گئی ہے اس نے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا تھا آپ نے چنانچہ آپ تو پریس کانفرنس میں کسی مخالف صحابی کو نہیں بیٹھنے دیتے آپ تہلی کافٹر سے جاتے ہیں اوپر اترتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ پبلک میں جانا آپ نے لیڈروں کو بھیجیں اور نور عالم کے ساتھ جو کیا تھا کسی نے بات کی تھی میریٹ میں یہ کل ہی ہوتا کوئی مسلم لیگ نون ان کا کوئی جنونی بیٹھا ہوتا اور وہ ان کو فرقا دیتا جیسا اکبال صاحب نے کہا ہے میرے ساتھ گارڈ ہوتے جو وہ تو گارڈ سے بغیر پھر تھا وہ تو منسٹر انٹیریئر تھا تب بھی میں چونکہ جانتا ہوں ان کو ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے بغیر کسی گارڈ کے اپنی ایک گاڑی میں ایک ڈرائیو کے ساتھ بیٹھ کے جبکہ ان کو رینجرز ملی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اکبال صاحب کتنا ان کی ایک ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا تھا وہ حملہ بھی ہیٹ سپیچ تھا یہی بات تھی کہ وہ خادرین ریجوی کی ہیٹ سپیچ کو انہوں نے اور پوٹ رہے کیا اور وہ بجارہ اس ہیٹ سپیچ کا وہاں پہ بھی وکٹم بنا اور آج کل جو عمران خان نفستنگیز طریقے سے لوگوں بھڑکا رہے ہیں اب بھی وکٹم بنے ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جنگ شروع کوئی ایک کرتا ہے ہٹلر نے جنگ شروع کی تھی ختم کس نے کی تھی تحادیوں نے کی تھی دوسری جنگیں تھی قریب ترین جنگ تو ہوئی ہے جو بھی جنگیں اور جنگوں کے آپ کو جو پاکستان کی جنگیں ان کی نہیں تفصیل بتانا جاتا ہو دل بھی تو کھاتی ہے اور زیادہ تذہیر کا مید ہے یہ تو جنگیں ہیں جو جنگیں جنہوں نے بھی شروع کی ختم دوسرے کی کنکیل ہے کہ ان کی شرائط پہ کی ہٹلر کی جنگ ان کی شرائط پہ ہوئی اور اس ہوئی کہ ہٹلر کو خودکسی کرنے پڑی آپ ایک اکیلے آدمی ہو پتری آپ اپنے بارے میں کیا سوچے پھر رہے ہو آپ چاہتے ہو کہ مار جاؤں تو بھی پاکستان کسی کے رہنے کے قابل نہ ہو اور اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو بھی پاکستان کسی کے رہنے کے قابل نہ ہو آپ یہاں پہ انارکی افرہ تفریق سیول وار کرانا چاہتے ہو یہ مشکل نہیں ہے مجھے ایک بہت بڑے تحیق طالبان پاکستان کے رہنمان نے بتایا تھا آج سے بیس سال پہلے یا اٹھارہ انہی سال پہلے انہیں کہا ہمارے پاس پچیس ہزار سویسٹ بومرز ہیں میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کیسے آپ کے پاس خودکس حملہ آ رہا ہے میں نے کچھ بات میں انداز لائے گا تو پتہ چلا کہ یہ جو خودکس بم بار مار رہے ہیں ان کو کچھ لوگوں میں ان کے جذبات برنگیختہ کر رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جو ہے برتی ہو جاتے ہیں اب پچیس ہزار بندے بیس کوڑ کے ملک میں آٹے میں نمک کے براہ پر ہیں لیکن انہوں نے کتے بہتے مار دیئے پاکستان کو پہلائز کی اب یہ تحریک تالبان پاکستان ہے جسے مذاکرات کر رہے ہیں یہ کیا نقصان پجا رہی ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو برنگ ایکتہ کرنا اور لڑوانا اور جنونی بنانے دنیا میں پرانی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان والی بھی اس طرح لوگوں جنون بھی بنا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ مسلمون والے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں پہلے سے اس وقت ملک کے اندر پولائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ بات پر کرنے پر تیار نہیں ہم سارے پوری سوسائیٹیز کی وکٹم ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے میں تو اسے ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ عاموما توپس سیاسی توپے نہیں ہوتا میرے تو بترین مخالب یونیورسٹیوں کے زمانے میں میرے تب بھی بہترین دوست ہیں آج بہترین دوست ہیں جو لیفٹ کے تھے میرے بہترین دوست ہیں جب میں یونیورسٹی میں جادہ تھا ہم ہر وقت کھٹے رہتے تھے اور بہت ہمارے ساتھ ان کی قریبی دوستی تھی بعد میں بھی ساری پارٹیوں سے میری دوستی رہی میں جب ایران خان صاحب کے ساتھ تھا پرویشیر صاحب وغیرہ سارے میرے گھر میں کھانے پہ آتے تھے میں کو بلاتا رہتا تھا سب کے ساتھ کیونکہ کوئی ایسے مخالفات نہیں تھی کہ جس کیا ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو یا دوسرے کو گالیاں دے اور ایک دوسرے کو سامنا نہ کر سکے جب گالیاں دیں گے گن بولیں گے تو پھر آپ سامنا نہیں کر سکیں گے یہ آپ نے کیا موزہ باشا بنا دیا کہ ایک دس گیارہ سال بچی اور اسی ماں ایسے کری جیسے کو فلموں میں ڈائریکٹر اورکسٹریٹ کروا رہا ہے کسی ایکٹر سے وہ چائلڈ ایکٹر سے وہ بی بی ایکٹر سے ماں کروا رہی ہے کہ جی اس کو گالیاں دو جو سامنے باپ کے برابر یا دادا کے برابر انسان کرے گے آر لیڈی وہ ساٹھ سال کروس کا چکے ہیں اور پھر ایسے اکبال صاحب کا جو پریس کانفرنسوں کے جواب میں اس نے کہا جی میں جے تو دکھ یہ ہے کہ میں ہیٹ وکٹم ہونے کے باوجود وہ یہ تکلیف ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے عمران خان صاحب نے کہاں تک پوچھا دی ہے میں ان کے آپ کوئی مقدمہ نہیں چلاؤں گا لیکن ایک چیز ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر پھیلنے سے روپنا ہوگا ایسان اکبال یو آر ای ٹرو جنٹل مین ایک جنٹل مین کی جو تعریف ہے آپ اس پہ سو فیصد پورا اترے ہو اور اترتے ہو ٹرو جنٹل مینکہ ٹرو جنٹل مینکہ ٹرو جنٹل مینکہ